آج ہم شروع کرتے ہیں محمد حسین آزاد کی مشہور نظر محنت کرو آئیے شروع کرتے ہیں محمد حسین آزاد کی مشہور نظر محنت کرو یہ نظر اسٹوڈنٹس تعلیب علم بچوں کے لئے لکھی گئی ہیں اس میں شاعر کی طرف سے بچوں کو تعلیب علم طلبہ کو محنت کرنے کا میسیس دیا گیا ہے ہی امتحان سر پر کھڑا محنت کرو محنت کرو باندھو کمر بیٹھے ہو کیا محنت کرو محنت کرو محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ امتحان کا وقت ہمارے سر پر کھڑا ہے لہٰذا ہمیں جی توڑ محنت کرنی چاہیے محمد حسین آزاد بچوں سے متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ کمر باندھو بیٹھے ہو کیا یعنی بیٹھے نہ رہو اور محنت کے لئے کمر باندھ لو یعنی پکا ارادہ کر لو اور پھر محنت شروع کر دو بے شک پڑھائی ہے سوا اور وقت ہے تھوڑا رہا ہے ایسی مشکل بات کیا محنت کرو محنت کرو محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ بے شک پڑھائی کچھ زیادہ ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے مگر اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر ہم حمد سے کام لیتے ہیں تو ہم کامیاب ضرور ہوں گے لہٰذا ہمیں محنت ضرور کرنی چاہیے شک وے سکایت جو کہتے تم نے کہے ہم نے سنے جو کچھ ہوا اچھا ہوا محنت کرو محنت کرو شک وے شکایت جو کہتے تم نے کہے ہم نے سنے جو کچھ ہوا اچھا ہوا محنت کرو محنت کرو محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شک وے شکایت آپ کے ہمارے بیچ میں تھے جو ہو چکے انہیں اب چھوڑ دیجئے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ بہتر ہوا ہے اب صرف وقت محنت کرنے کا ہے لہٰذا محنت پہ ہمیں غور اور توجہ دینی چاہیے محنت کرو انعام ملو انعام پر اکرام ملو جو چاہوگے مل جائے گا محنت کرو محنت کرو آگے محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ محنت سے آپ کو انعام ملیں گے اس لئے محنت کرو اور انعام لو اور انعام پر اکرام لو اکرام سے مطلب عجت ہیں جب آپ کو انعام ملے گا تو آپ کی عزت بھی ہوگی جو چاہوگے مل جائے گا اور آپ جو بھی چاہوگے وہ سب کچھ مل جائے گا بشرتے کی آپ محنت جرور کریں جو بیٹے جائیں ہاں نکل کہہ دو انہیں للکار کر ہمت کو کوڑا مار کر محنت کرو محنت کرو آگے شاعر فرماتے ہیں کہ جو ہمت ہار کر بیٹھ گئے ہیں ان سے یہ للکار کر کہہ دو انہیں جور سے للکار کر یہ کہہ دو کہ ہمت کو ہارنے کا وقت نہیں ہے ہمت کو کوڑا مارو ہمت کو آگے بڑھاؤ اور محنت کرو محنت کرنے کا وقت ہے تدبیر ساری کر چکے باتوں کے دریا بہت چکے بک بک سے اب کیا فائدہ محنت کرو محنت کرو آگے شاعر فرماتے ہیں آگے شاعر فرماتے ہیں کہ آپ ساری تدبیریں سارے اپائے کر چکے ہیں ساری ترقیبیں کر چکے ہیں اور اتنی ہم نے باتیں کی ہیں کہ باتوں کے بھی دریا بہت چکے ہیں لہٰذا اب بک بک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اب صرف محنت کرنے سے کام چلے گا جو کہ ہمیں ساری باتوں کو چھوڑ کر بکواس باتوں کو چھوڑ کر صرف محنت کرنی چاہیے یہ بیج اگر ڈالوگے تو دل سے اسے پالوگے تم دیکھوگے پھر اس کا مزہ محنت کرو محنت کرو آگے شاعر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے محنت کا بیز ڈالا تو تم ہر چیز میں کامیاب ہو جاؤ گے تمہیں اس کا فل ضرور ملے گا اور تم اس کا لطف حاصل کر سکو گے لہٰذا صرف محنت پہ دھیان دیجئے محنت جو کہ جی توڑ کر ہر شوق سے مہ موڑ کر کر دو گے دم میں فیصلہ محنت کرو محنت کرو اگر آپ نے جی توڑ محنت کی اور ہر شوق سے مہ موڑ کر محنت کی یعنی کی ہمارے شوق ہماری محنت کو ختم کر دیتے ہیں ہمارے شوق ہماری محنت میں ارچن بنتے ہیں رکاؤٹ بنتے ہیں اور آپ نے ہر شوق سے موہ موڑ کر اگر محنت کی ہر شوق کو آوائیڈ کر کے آپ نے محنت کی تو آپ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر دو گے کھیتی ہو یا سودا گری ہو بھیک یا ہو چاکری سب کا سبق یا قصہ سنا محنت کرو محنت کرو چاہے کوئی صاحبی پروفیسن ہوں کوئی صاحبی دندہ ہو کوئی صاحبی کام ہو چاہے کھیتی ہو یا سودا گری یا بزنس ہو یا پھر بھیک مانگنا ہی کیوں نہ ہو چاہے نوکری ہی کیوں نہ ہو سب کا سبق سب کا ایک ہی مطلب جو ہے کہنا ہے کہ سب کا سبق یقصہ ہے یقصہ مطلب ایکسہ ہے کہ محنت کرنے سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے جسے دن بڑے تم ہو گئے دنیا کے دندوں میں فسے پڑھنے کی پھر فرصت کجا محنت کرو محنت کرو اور جس دن آپ بڑے ہو گئے تو اس دن گھر کی ذمہ داریاں آپ کے پاس آ جائیں گی اور پھر آپ کو مجبوراں کام دندوں میں مصروف رہنا پڑے گا اس لیے پھر آپ کے پاس پڑھنے لکھنے اور محنت کرنے کی فرصت نہیں ہوگی لہٰذا آپ سب لوگ مل کر خوب محنت کریں بچپن رہا کس کا صدا انجام کو سوچو جران یہ تو کہوں کہوں گے کیا محنت کرو محنت کرو جران سوچئے کہ بچپن کس کا رہا ہے یعنی ہمیشہ بچپن صدا مطلب ہمیشہ بچپن کسی کا نہیں رہتا اور اس بات پر گورو توزہ کرو کہ آپ اگر محنت نہیں کرو گے تو کل کیا کھاؤ گے کیا پیو گے اس لیے محنت کرنا ہمارے لیے نہائیت ضروری ہے تو مولانا محمد حسین آزاد نے ہمیں یعنی طالب علموں کو تلوہ کو یہ نصیحت دی ہے کہ محنت جی توڑ کر کریں محنت سے موہ نہ موڑیں اور ہمت نہ ہاریں خوب محنت کریں شکریہ